اسلام علیکم ویڈیو کو فاروٹ کر کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں نئے آنے والے ویورڈز کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں ویورڈز ہم اس وقت سٹڈی کر رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر ٹینسز و ورب کے ٹاپک کو اس سے پہلے ہم نے پوری ڈیٹیل کے اندر ٹینسز کو سٹڈی کیا ہے اور ڈیفرنٹ فارمیٹس کے اندر سٹڈی کیا ہے تو اگر تو آپ کو ٹینسز پہلے سے آتے ہیں تو ایک سوکے لیکن اگر آپ کو ٹینسز نہیں آتے ہیں یا ٹینسز سے آپ فیملیر آئیز نہیں ہیں تو اس ویڈیو سے کچھ زیادہ آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ٹینسز سیکھ لئے ہیں یہ بیسیکلی ایک سیلف ایویویشن ہے پیکٹس ایکسرسائز ہے تاکہ جو لوگ جن کو ٹینسز آ گئے ہیں ان کی جو ہے وہ اسیسمنٹ ہو جائے کہ انہیں کس حد تک سمجھ آئی ہے ویورڈز دیکھیں جو لینگویج ہے میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو کے اندر سوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہوں کہ صرف آپ کسی بھی لینگویج کے رولز کو یا گرامرز کو سیکھ لینے سے آپ جو ہے اس میں ایکسپرٹ نہیں بن سکتے اصل پروفیشنسی کسی بھی لینگویج کی یہ ہے کہ آپ کا رسپونس اس کے اندر آٹومیٹر کو یعنی لکھتے بولتے ہوئے آپ کو سوچنا نہ پڑے رولز کے بارے میں جیسا کہ ہم اپنی نیٹی لینگویج پنجابی ہے اردو ہے یا کوئی بھی ہے تو اس میں ہم سوچتے نہیں ہیں رولز کے بارے میں نہ ہم نے کبھی آج تک اس کی گرامرز سٹیڈی کی ہے وجہ یہ ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک اتنی زیادہ پریکٹس کر لی ہم نے اس لینگویج کی کہ اس میں اب ہمارا رسپونس جو ہے وہ آٹومیٹک ہے یعنی ہم پروفیشنٹ ہیں پروفیشنٹ سپیکر ہیں پروفیشنٹ جو ہے رائٹر ہیں انسپارٹ آف دیٹ کہ ہم نے گرامر اس کی نہیں سیکھی اسی طرح انگلیس جن لوگوں کے لیے ایک فارن لینگویج ہے وہ اسے سیکھ رہے ہیں تو صرف گرامر کو سیکھ لینے سے یا اس کے رولز کو سیکھ لینے سے جو ہے بات نہیں بنیں گی جب تک کہ آپ اس کی ایک ایک سٹینسیو یعنی انٹینسیو جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر لیتے ہیں تو اسی لحاظ سے ہمارے چینل پہ جو ہے وہ پڑھانے کا جو الگوریتھم ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب بھی کسی ٹاپک کی تھیری کو کلیر کرواتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک پریکٹس ایکسرسائزز کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ سٹینس کو ڈول بینیفیٹ ہو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو پریکٹس کا مٹیئر مل جاتا ہے ٹھیک ہے ہیلڈی پریکٹس ہو جاتی ہے دوسرا یہ ان کی سیلف اسیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے ان کو پتا چال جاتا ہے کہ جو انہوں نے پیچھے ٹاپک کور کیا اس کی کس حد تک آپ کو سمجھ آئیے تو پریکٹس بہت ضروری ہے اور لینگویج کو سیکھنے کے لیے جتنی زیادہ پریکٹس کریں اتنی کام میں اب چونکہ یہاں پہ میں نے تھیری کو بھی سٹیڈی کروانا ہوتا ہے تو کوشش تو میری ہوتی ہے کہ میکسیمم سوڈنٹس کو پریکٹس مٹیئر پروائیڈ کیا جائے لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہے تو جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں یہاں پہ آپ کو پریکٹس مٹیئر آویلیبل کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے ہر ویڈیو کے آخر میں ریکمینڈڈ یا سجسٹڈ بکس جو ہیں ان کے ایک لسٹ دی ہوئی ہے ان کے اندر سولڈ پریکٹس ایکسرسائز ہیں ٹاپک وائز ایکسرسائز ہیں ان کے علاوہ بھی آپ کو مزید ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے تو آپ ان بکس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں ان کے اندر ٹاپک وائز بھی ہیں اور سولڈ بھی ہیں ان سولڈ بھی ہیں ان تمام بکس کے اندر بکس کے حالے سے تھوڑا سا میں گائیڈ کر دوں دیکھیں یہ کافی ساری بکس ہیں ڈیفرنٹ گریڈز کی بکس ہیں ڈیفرنٹ جو ہے ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے ڈیفرنٹ سٹینڈرز کی بکس ہیں فارون آرثر کی بھی ہیں اور ہمارے جو پاکستانی آرثر ہیں ان کی بھی ہیں انڈین آرثر کی بھی بیچ میں بکس شامل ہیں تو اس میں آپ نے اپنی جو ہے ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ اگر بیسک لیول سے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایتھ گریڈ یا ٹینھ گریڈ جو ہے اس کی بک لیں اگر آپ گریجویشن لیول کے سیڈی کر رہے ہیں یا کمپیٹیٹیو اگزام کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں اور بیسک آپ کی کلیر ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کسی فارون آرثر کی بک جو ہے اس کو آپ کنسرٹ کر سکتے ہیں لیکن بیسک جو ہے وہ کلیر ہونا بہت ضروری ہے تو ریکمینڈیشن میں یہی ہے جو لوگ انگلیش کو زیادہ نہیں سمجھتے تو ان کو بیسک یعنی لیول سے سیکھ گریڈ ایتھ گریڈ یہاں سے ان کو سٹارٹ کرنا چاہیے اور پھر سٹیپ بے سٹیپ آگے جو ہے وہ چانا چاہیے تو اس میں یہ بہت ساری بکس ہیں ساری بکس کو اکٹھا کر کے امبار لگانے کی اٹینشن کریئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چیزوں کو لائٹ رکھتے ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے ایزیلی بیلیبل ہیں ساری بکس آپ کسی اچھے بکس سال پر جائیں وہاں پر جا کے ان کو بکس کو نکلوا کے ایک نظر دیکھ لیں ان کو تاکہ آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ کا پتہ چاہ جائے کہ آپ کو اس سیول کی بک چاہیے تو ایک وقت میں آپ ایک دو بکس ان کو سٹیڈی کریں ان کو کنسلٹ کریں اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ سے نئی بک لے لیں ویسے جہاں تک بکس کی بات کرنا ہوں تو وہ اس میں جو جو ٹاپک کی تھیریز ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو مزید کچھ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں پہ جو آپ کو ہم ٹاپکس کور کروا رہے ہیں وہ کمپیہنسیوی کروا رہے ہیں اس میں کچھ چیز اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں جنرل انگلیس سیکھنا چاہ رہے ہیں تو جو مٹیریل تھیری کا یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کیا جائے رہا ہے تو اس کے بعد آپ کی پریکٹس ایکسرسائز بھی یہاں پہ کافی زیادہ دی ہوئی ہیں ٹاپک وائز ہر ٹاپک کے ساتھ اس کی پریکٹس ایکسرسائز ہے مزید ایکسرسائز آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ فیل کرتے ہیں کہ بھی آپ کے اندر جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی ہی آپ کی مختگی آئی گی لینگویج کے اندر اور چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹک آپ کے رسپونس آٹومیٹک یعنی نیچرل فلو ہونا چاہیے بعض لوگ جو ہیں ان کی گرامر بہت اچھی ہوتی ہے لیکن نیچرل فلو نہیں ہوتا لکھنے میں بولنے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پریکٹس نہیں ہوئی ہوتی انہوں نے وہ آٹومیٹک سا وہ گرامر کے رولز تو سیکھ لی ہوتے ہیں لیکن نیچرل فلو نہیں ہے وہ پروفیشنسی کا وہ لیول نہیں ہے مزہ نہیں آرہا ہوتا ریڈر کو پڑھتے ہوئے آپ کا لکھا ہو تو اسی طرح سے ڈویلپ ہوگا جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور ریڈنگ بھی بہت ضروری ہے انٹینسیو پلس ایکسٹینسیو یہ ریڈنگ بھی کریں آپ ریڈر نہیں ہیں تو آپ اچھے ریٹر کبھی بھی نہیں بات سکتے جہاں جتنے مرضی آپ انگلیش کی کتابیں پڑھ لیں تو ریڈنگ بھی بڑی ضروری ہے نیوز پیپرز میکیزینز جو بھی آپ کو چیز ملیں بس آپ پڑھتے جائیں سلیبرس کی بکس پڑھیں اور کامپیٹیٹیو ایگزام کے سٹوڈنگ کو ریڈنگ کا مسئلہ نہیں ان کا تو سلیبرس جو ہے اتن بڑا انٹینسیو موڈز کو بھی ڈسکس کیا ہے تو یہ کمبائن ایک ویڈیو بنا دی ہے تاکہ اس میں ٹینسز بھی کلیر ہو جائیں آپ کے ٹینسز کے موڈز بھی کلیر ہو جائیں یہاں پہ ایک سنٹینس دیا ہوا ہے انہیں دن ان کے انسرز دی ہوئے ہیں اب آپ نے ویڈیو کو پاس کر کے سکرین شاٹ لے لینا سکرین شاٹ لینے کے لیے میں نے سٹارٹ میں ٹائم دے لی ہے آپ نے جب سکرین شاٹ لے لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس ایکسرسائز کو زبانی سوال کرنا ہے یہ جو انسرز ان کو نہیں دیکھنا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں کوئی چیز کو قبل کر لیں چھپا لیں آپ خود سے ان کے انسرز لکھیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیئے گیا انسرز کو اپنی انسرز کے ساتھ ٹیلی کر لینا ہے اگر آپ یہ ایک آدھ غلطی ہے تو ایک مینز کہ آپ کو ٹاپک کی سمجھ آگئی ہے کلیر ہے آپ نیکس پروسیڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو ٹاپک کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے مزید پریکٹس کی ضرورت ہے پیچھے جائیں ٹینسلز کو ریوائز کریں موڈز کو سمجھیں پھر جو ہے بکس ہے یا کسی جگہ سے یا اسی ایکسرسائز کو اگر آپ سمجھیں ضروری تو پھر سالو کریں اور پھر اپنا ریوائز جو ہے وہ آپ دیکھیں جب تک ایک سیٹس فیکٹری ریوائز آپ کا اچیو نہیں ہو جاتا ایک ٹاپک کے اوپر اس وقت آپ آپ نے نیکس ٹاپک پہ نہیں جانا ایک ٹاپک کو کور کریں تھوڑی بہت گنجائش رہ جاتی ہے کیونکہ جب آپ ریوائز کریں گے تو بہت ساری چیز ریویین میں آپ کو کلیر ہوگی لیکن زیادہ پرابلم جنا ہوگی یعنی ایک غلطی ہے تو اگر زیادہ غلطیاں ہوگی ہیں 25 sentences سات آٹھ یا 10 فکر آپ کے غلط ہوگی ہیں پھر آپ نے یہ چیز identify کرنی ہے کہ verb use ہو ہے اس کا mood کون سا ہے یہ indicative mood میں use ہے یا imperative mood میں use ہے پھر اس کے بعد tense کو identify کرنا ہے کہ verb کی form use ہوئی ہے یہ لحاظ ہے یہ tense کون سا بن رہے جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو answer دکھاتا ہوں جیسے یہ first sentence ہے اس ہی answer بتا رہا ہوں کہ اس میں word یعنی word have word یہ آپ verb ہے پہلا word آپ نکال کے دکھا دیا گیا ہے کہ verb ہے اس mood کون indicative ہے اور tense کون سا بن رہا ہے present perfect اس طرح ایک اور example دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ sentence 23 ہے اس میں news ہے یہ verb ہے indicative mood اور simple past tense ہے تو اس طرح یہ ٹپل بینیفیٹ ہے آپ نے تین چیزیں identify کرنی ہے verb ہے کون سا اس کا mood کون سا ہے ٹنس کون سا بن رہا ہے تو یہ جب آپ کریں گے تو آپ کو بڑا کلیر ہو جائے گا آپ کی اچھی evaluation ہو جائے گی کس حد تک آپ کو سمجھ آگی ہے تو ویورس میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ کافی زیادہ جو ہے پریکٹس کا مسئلہ ہوگا تینسز کا وہ کلیر ہو چکا ہوگا آپ کی self evaluation کا جو ایک concept ہے وہ کلیر ہو چکا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے کو self evaluate کرنا ہے اب میں آپ لوگوں سے جا چاہوں گا اپنا بہت